حجت خدا اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اللہم کل ولیک اللہ حجت لبن الحسن علیہ السلام سلواتکا علیہ وعلا آبائی فی حاضر حصہات وفی کل سعا ولی جم وحفظا قائدا وناسرا دلیل وعنا حتا تسکنہو ورزا قطوان وطمتہو فی ہا طویلہ یا مدبر الامور باعث من فی القبور مجری البہور ملین الحدید لدعود علیہ السلام قلوب الحاضرین وانجہنی فی طلبتی بحق حمد وعال محمد اللہم بحقی ابو خیلی یونا یا رب الحسین باق الحسین عشف صدر الحسین بظہور الحجت جتنے تشریف فرما ہو سرکار قائم بزات بلن تر سلوات نعرے تکبیر مندر دیرو نعرے دیواز تھوڑی ہے سارے بولو نعرے تکبیر اللہ اکبر حجنی سارے مندر نہیں بولے سارے بولو نعرے تکبیر اللہ اکبر نعرے رسالت یا رسول اللہ نعرے رسالت یا رسول اللہ نعرے حیدری نہیں بھئی ہر بندہ اپنی اپنی مادی صداقت دی گوائی ڈے وے تو اچھا بولے حیدری مشکلم بکشاہ لی ملکے آل محمد دی ذات سلوات اپنے اپنے بیماران دی سہتریابی واس سلوات سادات ازام بانیانے مجلس دے جتنے مرہومین اس دنیا ترگیل انہ دی بلندی درجات واس اچھے آواز نال سلوات کسے بندت نہیں ہوڑے اب سلوات آل محمد نہیں پڑھنی سارے بھڑوں اپنے بھڑا لے جا لے جا لے جا لے ذکر پاک دی قبلیت واس اچھے آواز نال سلوات امام ازامندی آمد سلامت واس واجب نہیں اوجب سمجھ سلوات آل محمد نہیں پڑھنی آل محمد نہیں پڑھنی سلامت سلامت بسم اللہ الرحمن رحمہ الرحمن الرحیم علماء امتی افضلو من انبیاؤ بنی اسرائیل صلوان دعا ہے مالک توڑا رایہ قبول فرمائے جڑے بندہ طالب دعا ہے اس تیابین اکنی اتصاری مہربانی فرما واکھو مالک بانیاندہ خرچ خرجات سائی و سامان مالک پاک دیاں پاک دیاں اپنے درباج قبول اور حضور فرمائے جڑے جڑے تو ساں آجات لے کے آئے ہو والی شت الفراد سرکار ابباس پڑے قبول اور مرضو تھوڑے ہم نے یار امین اکھی دکھ لگ دائے امین تے اکھو نا میں آخری دعا کرا رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں جو کیڑا بندہ امین اکھ دائے اور کیڑا بندہ اس گلن اچاندہ ہے مالک جہند واسطے قیامت روکی ہوئی اہی اس بادشاہ دے ضبور اجتاجیل فرمائے الہی امین تاکہ ساڑھی ان بنگاہ رکھا اپنے مالک بھی زیارت کرسے سارے بزرگ بھائی کیسی سلوائت پڑھو جو میرا دل خوش ہو جائے اللہ اجازت ہے جناب مہربان بزرگ جوان میں ان اجازت دے ہو تو میں نوکری پیش کروں اللہ تعالیٰ سلام ادھرکے میں حدیث رسول سکلین پڑھئے میرے بات شکر فرما رہے ہیں کہ الولماؤ امتی افضلو من انبیائے بنی اسرائیل میری امت دے آلم آلم نہ آلم میری امت دے آلم بنی اسرائیل دے نبییاں توں افضل لے میری امت دے آلم بنی اسرائیل دے وسو بھئی وسو میں دیکھ رہے ہاں ماحول ڈسٹرب ہوئے اور بندیاں دے ذہن بھی ڈسٹرب ہو چکے تو میں کوشش کر ساں جتنی دیر ڈیوٹی کروں خلو سنیت نہ کروں تو تسی بھی مہربانی کرے آئے بات شاہنا ذکر خلو سنیت نہ سنا میری امت دے آلم بنی اسرائیل دے نبییاں توں نہیں ہکوری بھلا سارے چاکو میری امت دے آلم بنی اسرائیل دے نبییاں توں افضل لے حدیث کہن دی یہ بولو سرکار رسالتیں معابدی سرورے کائنات دی آکھی کتھنے بے کہ جا گیا ہے یہ مہربانی کرے فرنٹ سیرتے بھے کس ہرتے بھے ہو یہ مہربانی کرو نا بات سارے سینجا سن جی ڈرائیور سینجے تے باس لگی جان دی جی ہاں جی تمہیں ایربانی کرو دھوم چھڑو تو توڑی نیندر ختم ہو سی حدیث کہن دی یہ جی رسالتِ معابدی رسول رسولِ سکلائن دی نا بیکھو میری اللہ پاس کہن دی حدیث ہے رسولِ خدا دی آکھی کتھنے مدینے پہنچی کتھنے فلسطینے شاء اللہ تھوڑی مرضی یہ کتھنے پہنچی یہ جی فلسطین ہے اتھے ہن ترائے قومہ آباد ہیک حضرتِ موسیٰ دے ہوں تھی ہیک حضرتِ عیسیٰ دے ہوں تھی ہیک حضرتِ دعوت دے ہوں تھی یہ ساڑے نزی کہ جمعہ دا دن بڑا اچھا دن ہے بڑا ہی محتبر دن ہے تو روایات چمل دے کہ جمعہ دا دن دن سرکارِ امامِ زمانہ دا دن ہے جی ڈے جستجو لائے کے آئے اوہ بولو نا میرے نا تو میں گزارشات جی ڈے کرنی ہیں توجہ نہ سونسو تو انشاءاللہ تو ساں بول فوسو جمعہ دا دن ہوگے ساڑے ویچ اچھا دن جمعہ دا دن تو انہاں دے نزدیک اتوار دا دن بڑا ہی اچھا دن ہے اتوار اتوار دا دن اوہ بڑا علم ہون دے پوپ پادری انہاں تا سارے بندے جان دے نا پادری دا نا سنے آجے نا فرنٹ آلے ہو تو سی سیر نا حلاؤ زبان حلاؤ ٹھیک ہے جی پادری ہر بندہ جان دے اے اے پوپ سارے ہاں تا دا دن اے واز تقریر دے بعد نا ملنگ تیرے واسے واز تے تقریر دے بعد اتروں کو مدر ویکے نا دا علم ویکے دے ہو اے چھونی اچھ پانی لے کے ڈوب مرو اے کہہ دے جی کینا کسو گلے اے ویکے دے مدینے ایک محمد نامی شخصے جہاں جاتو دے زور تے لوگانو کلمے پڑھائیں ان دی حدیث ہے میں بندہ ویکھنا اجرا بیٹھا ہوئے تو بولے نہیں ان دی حدیث ہے جو میری امت دے عالم بنی اسرائیل دے نبیاں تو افضل ہیں اتراوے کامانا بھنگو ساہے بھڑکیاں بھے کہہ دے نسا ان دے نال جا کے جنگ کر دے ہیں ان دا عالم بھے کہہ دے اچھلے آؤ جنگل چبل نہ مرائے ان دا اکبر آئے جننام اے لیا علی جدے بندے ہو ڈھیر سارے بندے بیٹھے ہو نارا ہیں جی ماری دا جی میں تو ساں مارے سارے سارے بولے آئے حیدری مہربانی ان دا ایک بھی رائے جدنام اے لیا علی اللہ جانے ان کو تروار کیڑے مقام تو ملی گئے بولی 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 جدہ نیام چھوندی ترا گز جدہ نیام تو باہر کردے ساتھ گز جدہ میدان جانگچ لڑ دے ستر ستر گزان تک رڑیاں کھڑ دی بھلا ہوئے بھلا ہوئے بھلا ہوئے بول پہو موسم نو توجہ ہے جناب ناراض نہیں میکٹے اے موسم میرے وص میں یہ میرے وص سندہ میں ٹھیک کر دیں دا اے موسم اے کائنات اختیار ہے آل محمد کو وہ جو چان کر دیں ٹھیک ہے نا جی تو یقین جو رکھ دے علی انو علی اللہ پڑے ہے تو وقت موسم نو پیچھے رکھ تو جنت چھ بیٹھائیں جتنے دیر ایتھے بانیں اے تیرے سانس تیری زندگی یہ شماری نہیں ہو رہے ہیں حسین ایڈا کریمیں جہنان ایڈا نہیں رکھیا ادھار تو ایڈا میرا رکھ سی واپ بھئی واپ موڑا کھڑا ہے موڑا کھڑا ہے جب فلانا وہاں وہ ٹھیندہ گیا فلانا موج و ٹھیندہ گیا اس گلدہ پتہ نہیں جو مجلس پہاک دے کوئی قواعد و زوابت ہوں دے ٹھیک ہے جی بندہ ہوں دا پہ ہے میرے الویخ میں پڑھ دا پہ ہوں کرما رہے ہیں سامنے بھے کہتے ہیں اوہ بھے خدف ہے مہربانی ہے ہاتھ بدی کرنا سیدہ مجلس نو مجلس سنو مجلس نو مجلس سمجھو مہربانی کرو ذکر اے ذکر اے وات پتہ نہیں کہنوں نصیب ہونا ہے یہ ہر بندے دے مقدر اچھی نہیں ہاں ایتھے ہو ہوندہ ہے جیڑا حلال زیادہ ہوندہ ہے لے لائے اوباسی تو اوباسی یہ لائے میں پڑھنا ایک سلوات پڑھو والے محمد عدد نہیں سلوات سارے پڑھو ڈھلی نہ پڑھو اے تو پیلا تبا جو ہے چنگے بھلے بندے بیٹھے ہیں انتے بندہ اوباسی لو اتساریاں اوباسی شروع ہو جاندی ہیں تھا ہی ٹھیک ہے جی اللہ تو نے صدا میں دا گیا ڈالی آ دے جی ہوندہ ہے جیڑا نیام میں چون دی ترائے گا جیڑا نیام تو بہر کر دے بولو جیڑا میدان جنگ چلد دے ستر ستر گزان تک رڑیاں کدھی جنگلی چبل نہ مارو چند سوال میں لکھ دینا میں تون سوال لکھ دینا یار بندے آن دے جاندے رکھا نہ خراب کرو میں سوال لکھ دینا اگر جواب مل وجہ زد تو سو ہی نہ کرائے کلمہ پر ہی آوائے بولو یار آو جی آو آو مولادِ عزادار جلدی آو میرا سونا زندگی ہوگی آو آو بسم اللہ جلدی بھو نا مہربانی کرو تو اڈیہ لے پاسے بندے سلوات سارے مہربان سلوات پڑھنا موفت مجدہ سون کے ٹور جانے نہ نارا مارنے سلوات پڑھنا سارے بڑھو چیہ آواز اللہ آو 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 توجہو ہے جناب میں جواب مل وجہ ہے زد تو سی نہ کرائے ترائے بندے تیار ہوئے بھنگو صاحب کتنے ترائے کتنے چنگے موٹے تازے یا میرے رنگے نا جسیم بندے موٹے بندے اس واسطے بھیجے آئے جو پہلے کھلے تینا من نہیں کھڑے ہوں آو بری گل آئی توڑے سیروں تو گزر گئی ٹھیک ہے جی گھوڑیاں تے بہ گئے گھوڑیاں تے بہ گئے لفظ آکھا جے وصول کریں تے میں آگ دینا وصول کرسیں جیڑا بندہ وصول کرسیں میں دوں آتھانا سلام کرسیں دور گھوڑے سواری دائی کاران دا نائی ٹرینان دا نائی جہازان دا نائی آکھا لفظ مرد گھوڑیاں تے باندے ہیں اور تا خچرہ تے باندی آئیں کوئے جیو 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 لو جی ترائے بندے بہ گئے گھوڑیاں تے بڑا دور دراد سفرے ہون سنے آئے اللہ آسے سیدان مسافران حط بدکھران منت کر دیندہ پہ زائع نہیں کرنے لیا مدینہ دے بہر آئے پیشی بالکل روایت ہے کوئی نکتہ بازی ہے ہی نہیں مدینہ دے بہر آئے ترائے بندے انہوں نے تھا ایک بزرگ بندے بزرگ آدمی ہے بڑھ رہے جہنے سارتے لکڑیاں ہیں یہ ترائے بندے بے کیا دیں بابا وہ محمد ہی تھائی رہن دے لکڑیاں ساڑی کیا دیں معلوم ہون دے جب بتمیز علاقے چوان دے بھائیو بھائیو بے کیا دیں بہر بچہ تکلیف نہ دے نعرے دینا نکلی دے بے کیا دیں بتمیز کی نہیں کی دیں بڑھ رہے کیا دیں تو ساکھو شفیو المزنبین رحمت للعالمین اتھائیں تشریف فرما ہن اس میں لے بڑھ رہ سرد ہاں بھری بے کیا دیں چم دن ہوئیں ساڑھ سرد رحمت دا سایا چلا گیا ہے اچھا وقت اس دی امت دا کوئی عالمی ہے ہون میری مجبوری ہے میں نہ کوئی نے چانا نہ ہون چاہیے تیترہ مینے اندر غریب جا سیدہ گداگری کرنا چانا لاکری کرنا چانا میں جیل نہیں جانا چاندہ تے ویسے ہی پاکاندے میمبر تے پلیت نہ بندے دا پوتر کوئی نی چاندہ بلاؤے 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 لا جی یہ بڑھڑا بے کیا دیں سامنے مسجدے ایک تختوں سی جیڑا تختے بیٹھاوں سی اوہ امت دالے انہاں گھوڑے بدے گھوڑے بدے کھچا کھچ ویکھی بھائی ملانگ میرے علاوہ زائے نہ کریں کھچا کھچ مسجد نبی بھری ہوئی ہے بڑی مشکل دے نا تخت دے گوائے ہون ایسا دا امتی موسا دے امتی نہ دے تو سوال کر موسا دا امتی دا امتی نہ دے تو سوال کر اخیر دن آپ ایسا دا ہوں تھی موسا دے ہوں تھی دھکا دے کے دے اور مرے پٹڑے تے کانڈا بھی دور درہ دا سفر کی تھی سوال تے کارا یہ وڈیا ہون ہے ہونویں جڑا بندہ نہ بولیا قرآن دیکھا سب یاوکانت توابی کر دا ہے یہ سامنے آیا تبیہ کیا دے بزرگو ہے تو انڈ نبی دی حدیث ہے جو میری امت دے عالم بنی اسرائیل دے نبیوں تو افضلے لے بزرگا دن آنے چاہنا بزرگا دن جی حدیث ہے تے تو سامنے اس دی امت دے عالم ہو کون سنے بابیری آدن جی میں نو بنایا نے پتہ نہیں کیسے سن دے ہو میں نو بنایا نے یہ کیا دے میں نو ہاں تے نا اچھ جواب دے ہو ہاں تے نا دے نام آئے نا شیخ پریلے ہو تے بابیری ابا گھت کڑوی گئے وہی کیا دے ہیں انہوں دھک کے مارک کے باہر کڑو دھک کے مارک کے شیعہ سنی حضرات باہر کڑا گیا میری پرہائی دا زین جو لائے یہ اپنے گوڑیاں دے کو لائے آئیں یہ میں زینہ جباہ مردہ ارادہ کیتا نہیں یا ایک صحابی رسول ہے جاندی کمر نون وردو چکی ہوئی ہے وہی کیا دے ہیں معلوم ہون دے جو فلسطین دیرانہ لے ہو اگر پورے مدینے تو انہوں کھانا پانی کا انہی لیتا سارا مدینہ شومہ دا نہیں ایک طبر و سخیہ دا بھی ہے سارا مدینہ شومہ دا نہیں ایک طبر سخیہ دا بھی ہے ایک قبیلہ سخیہ دا بھی ہے میں کہتے ہیں بس سب بابا سنجو کچھ بیکھنا بیکھ لیا سلمان بادشاہ ہون بکھی زبان کپی جائے جڑی ہونے بھی نہ بولتی زبان بنای اللہ تیری علی تے علی تے پتنا دے ذکر واس تے تیواتی نہ بولے بس بابا سنجو کچھ سلمان بادشاہ وہ کہا دے وہاں تاپنے گوڑیاں وہاں کھو زمین تو سنب جاوے اللہ نے کہا زمین آنڈے گوڑیاں دے سنب زمین دے نل ویلڈ ہو وہ کہا دے یہ میں ساٹھ گٹن اللہ بابا نے این دی منہ بولو ہے بھئی جان دا تے آئی نا جاروم کا شاہی نا کہنا دہلیز زہرا دا مار فتد بھئی امان دے ڈہ دے دیا دا مالکے کوئی آم باتے جان دا ہائی لیکن ان حواستے کدے آیا وے کتھوں پہ آندے ہو فلسطین چواندے پہ یا دربارچ گئے ہیں تے کیتے نے سوال آدھن ملے جواب آدھن نہیں جی دھکے موسم میں پہلے آکھیں میرا باس نہیں ہے جی تے میں ٹھیک کر لینا جی دھکے تے سلمان بات چھوے کہتے ہیں آؤ میں تو ہنو اصلی عالم کول میں لے جاننا شیعہ سنی حضرات اگوں سلمان پچھوں تراؤے سائی کڑاوے ساری راہت جگہ رہے ہیں میں نو دھمی چھنی جواہ اشارہیں پڑھایا ہے تھوڑا جہاں میں ستان تے حاضر ہو گیا آجے دو مجساں اور جاک پڑھنی ہے اگوں سلمان پچھوں پڑھنی ہے بادشاہ دے سامنے بندیاں آکھیا بھائی ملعظم جی اللہ تو انہوں زندگی دے وے مالک توڑے پتران دے زندگی دراز فرماوے بندیاں آکھیا جو سلمان انترمان لے کے ہوتھے آئے جتھے علی گوڑی پہ کردہ بندے دا پتر بان علی تے گوڑی جوڑ ہے علی بیٹھے آئین اے آئین اے ویسے اے گلبری کے سلمان دلتہ اچارہ ڈٹھا بادشاہ نے ایک اے دن سلمان خیرتا ہے مالک توڑے جیندے دین محمد حرف آ رہے ہیں کوئی نہیں سمجھان دی پہ دو دین محمد تے علی بادشاہ بیٹھے آئین جب تک میں زندہ ہوں تینے محمد حرف نہیں آسکے مولا ہے فلسطین چوہے ہیں دربارش گئے ہیں سوال کی تے نے تے ملے نے دھکے جیڑی علی بادشاہ نے سلمان نہ گل کی تھی میرے دانا دوستو اجازت دے تو میں تو ہم سنا ہوں علی بے کیا دیں سلمان 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 سوال 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 تے بڑا تیل شیل تے چوپڑیا چاپڑیا ہے بلاوی بھائی بلاوی میرا ساتھ دیتا ہے اللہ تین سلامت رکھے بڑا چوپڑیا چاپڑیا ہے تے ایک خدر پوش ساڑے سوالان دے جواب علی بے کیا دن من سجاہان میں ناظم سکلین علی سوال کر موسی دے مطیب دیا تبی کیا دے سرگار میرا نبی سوٹا سٹدہائی ہج دہ ناظم ساپ بنو اندے ہاتھ سوٹی آئی چھڑی آئی گونا ٹورن آلی فرمایا میں کھونڈے اپنے ہاتھ چلائی وات انکو ڈیتی تو وات فرمایا انکو ساٹ تو ہون انو آخ جو ساپ بانا ساپ ساٹی تے ساپ بنیا آئے آئے اس پھونگ ماری شوک یا یہ میرے مالک علی دے نال آنکھ لگا علی فرمی دے ڈر نہیں تیرہ نبی جوانی چاہا ساپ تو ڈر آہا میں آن اپنگ چیر آہا ٹھیک ہے جناب آخری لمحات ہے میرے گفت کو مسائب شروع کر لگا اس کلمہ پڑھے آہو جی بسم اللہ ماشاءاللہ تکبل اللہ اے پہلی گالجے بن نصرینو فضیل چنام اے نوان دے جے موجزہ ٹھیک ہے جی اللہ توڑے رزق عزت تچیزا فکر مالک پاک توڑی نصر آباد آج دی نہیں توڑے آلی نہیں ہونا میں ان کو فکر ہے میں توڑے کو لے 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 سلوات سارے پڑھے اچھے آواز توجہ ہے جی سلوات ایک میرے وعال سے مصافر سیدہ میرے وعال سے اچھی جی اس کلمہ پڑھے داود دامتی سرکار میرا نبی لوح نموم کر جی پچھے رہ گیا حضرت عیسی دامتی کون جی مگ کون جی رہ گیا حضرت عیسی دامتی اس پچھلے قدم ٹرنا شروع کی تا علیو ایک دن تو کھتے جا رہے ہیں حضرت من سرکار میں یقین ہو گیا میں نو علی وی کیا دیں میں سنجھان میں علی یا میں سنجھان میں علی یا میں علی نے علی بنا کے بھیج ہے یہ تو جب آپ نے سیسن تم کھڑے جب ہوں لے جائے انسلہ کی علی ہوں لے جائے تے دھیم میں جلے جج بول کیا دیں سرکار میرا نبی مرت زندہ کر دا میرا نبی علی فرمی دن کبر آ مولا انہوں کہنے سا جو اللہ دا ولی ہے مولا انہوں سارے مار انہیں سارے ولو اے دری مولا انہوں کہنے سا جو اللہ دا ولی ہے مہل اے تیرے سامنے پھر سلام مہل کہنے پھٹرے دیکھ سامنے 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 میں نوہ دا پھٹرہ میں جنت دی سائر ودا کرتا ہے میں دے کل جبرائیل آئے وے کیا دے سامنے مقدر آئے آئے تاڑی کبر تے علی آئے ہیڈے عظمت والے علی دیا دیا رول گئی آئے بس آج ترہ آئے نا اکتیدہ محرم آئے آج کل پہ بن دے کس دا اس غریب دا دن اللہ آش تے بہن نو رون ہی کہنی دی صدق جام اللہ تری نسل بات کرے آپ عبادت کرنی میں سمجھ نا جب میں آپ آس آج 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 پوری میں دیکھ رہے ہاں گرمی بھی بحول بھی ڈسٹرب لیکن تھوڑا جام فضائل اپنی مرضی نہ سنی میں ہاتھ ودی کرا مسائل فان نہیں فضائل فان آل مقام مرکد جناب آمد بھٹی صاحب نا تو سنے آج انہ ایک مجلس پاک اچھ فرما شیعو دعا کیتا کرو جو اللہ علی ندی ندی جن آئے کی تھی میرے سلام بسم اللہ کر ایک سید فقیر اٹھیا بھائی ملازم جی تی حد بن بھٹی صاحب تھی رام تون دی تھا نکلی بھٹی فقیر دی رو کیا دی مگر یہ تک سید پتر ہی نہیں رل جی میں علی دیا دیا آج گر میں آنم ملانگ ہوتھے میں آج بھٹی صاحب نو حق بن آج تو میں آج 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 اللہ اللہ مگر حسین نو نڈے آج 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 بسم اللہ بسم اللہ آج آج نو گھنٹے بچائے حسین دین آج 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 یہ آگ کھوتے چونکہ پوری پڑھنی چاہیے دی بسم اللہ میں نہ کر رہا ہوں توڑا حکم ہو گیا جب توسی آگ کھوتے میں پورا پڑھ لوں میں کے آنکھے نوہ گھنٹے ہیں حسین بولو دین بچائے صرف دین بچائے توحید بچائے رسالت بچائے کائنات بچائے کتنے گھنٹے ہیں نوہ گھنٹے ہیں حسین دین بچائے تو کدی سوچی جو حسین نو کہیں بچائے حسین بچائی حسین دی بہن میں صدقے جاوان جس پونے دو سالہ دے بعد حسین بچائے میں صدقے جاوان اللہ تیرین دھیان دے پر دے سلامت رکھے اوکھی جی منزلے جی اجازت ہوگے تو میں سنا دے ہوں میں مسائب تو میں پھر پیاد ہوں بڑی اوکھی جی منزلے ہر اکھ رو ہی نہیں سک دی تجیرین ایتھے ہوں دے نوہ ہوں دے رو ہوں ہی جی وہ کوئی تماشا نہیں ویکھا ہوں دے میں صدقے جاوان میں دعا پہ کر دا جھولی چاہیے کھڑا اللہ تیرین او جاو بکھاوے جتھے ہلی دیدھی بے بے کٹل دی رہی میں صدقے میں صدقے جاوان اہوی جملہ بٹی مرہوم دے جی انہاں فرمائی شیعوں مومنوں شام ہاں یا گھولی شام شام او ملک جیڑا چٹے ڈی میں شام نہیں تھی انہاں سمجھائی میں صدقے جاوان شام او ملک جیڑا چٹے ڈی میں سر جاؤ بے جوانوں اللہ تم سلامت رکھے تے ماں پہ انہوں نصیب ہو میں قربان ہوں اے ملکہ شام اللہ نے آزائی میں قربان ہوں مالک توڑی توفیق برکت پاوے نوٹکی صاحب جلدی ابھی آئے آ جانا جلدی توں ہی تھا ہی بہت جلدی جاننا ہے تے ہونا ہے تے ہونا ہے تے جاننا ہے میں بسم اللہ کوئی گل نہیں جتھے ہمیں صدقے جے توں ہی مولا دمدہ آئیں جس صافچ میں ہیں اس سے صافچ توں اے نکہ وڈہ یہ تے توں بنایا ہے حسین دے دربار یہ تے سب برابر یہ نہ سوچے اکار میں آکھا لفظ تیرے رونواز سے جتھے ہون سوٹی پہی ہے نا اس ٹائم جتھے سوٹی پہی ہے لفظ میں اکھنے ماتم دھنگر میں جتھے ہون سوٹی پہی ہے شہر بھرا دے قاتلاندہ بلہ آبی بھائی بلہ آبی بھائی نسل آباد آبی بھائی لو ترہ چار پھین پانچ میٹھ دا دیباچہ ہے یہ دیباچہ سنو تو میں دو ترہ بین کروں تے میرے ہی سوٹی مکان ہو جاوے بسم اللہ جتھے ہون سوٹی پہ یہ نہ لی دیا لیا شہر بھرا دے محسن جی اللہ تے نو سلامت رکھے رزق عزت چیز آفا ہوئی میں فقیر سیدی دعائی اور میں بسم اللہ قرآن ہوں محسن جتھے ہون بنگو صاحب سوٹی پہ یہ شہر بھرا دے قاتلاندہ یہ جاگیر بھی کسے پر آئے دینا ہے ہونو گال سننی ہے وسد زمانے جنہ بھائی جان وسد تھے آئے نا کڑا کڑا وسد ہے جنہ وسد ہے جنہ وسد ہے جنہ اجڑن 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 وسد زمانے علی دے دروازے دے دستک ہوئی جہن دستک لیتی ہائی او آم نائی علی بازو نب کے ویڑی چلے گئے صرف تو لے کے پیرا تک وے کے نا حقل مار کے دن ویرون توڑا لباس دست دے جو کسے سفر تے ویندے پہے ہو جان فرے تیار وے کے دن ہا یا علی میں توڑا سلام کرنا یا نہ لے دستنا یا جو میں ویندہ پیا شام شام بھی کسے شیدی لوڑ ہے تے میں نو ڈساؤ جیڑا سیدے ہو ماتم دروس شام دا نام ہے شید دا نام ہے علی دی جیخ نکلی جو فرے تیار ہاتھ بن کے دن مالک میں شید پوچھ گئے دوسرا رون دے ہو میں نات دے مشکل کشا دی دہا نکلی رو کے دن شید تو پوچھ گئے شام ابنجنا ہے حجیب تے انہیں سمجھ آئی اب آدھے نبی تو پوچھا ہاتھ چھوڑنا نبی تو پوچھا ہسرین تو پوچھا رو کے دن نہیں او جیڑی مادی کانٹ دے ہو لے ہوئے ہوئے تڑی ہون والی نو تے میری پردہ دار دیں ٹردے ٹردے دی دے سامنے آئے تے کلمہار کیا دیں اے لفظ میں سید نواز سے آئے میں ہاتھ بڑی کھڑا جیوے جیتے چاک دے گردو نوادے سادات غیرے سادات میں آکھا لفظ آکھن لگا سامنے آکھا لگا سامنے آکھا لگا میں تے جی عزت دار تھی دے سامنے کدی شام جیسی نا پاک جا دا نائی نا چاہا ہا لیکن تیرے بابے دا حکمیں میں دا پیا شام شام دے کسی شہدی لوڑ رہی تا میں نے رسا پہلی باری بولی یہ ہو لے جی میں آکھ رہا ہے تا تیرے دل تنیس تک چل رہا ہے پہلی باری بولی دے بے کیا دی بابا میں نے شام دیا چاچا دو شہیں چاہے دیا پہلے تے شام دے نو میل باروں سٹھ ہزار دینار دی زمین خرید کی دوسرا میرے نا کرنی ہے تے دو جا چاچا شام چو کوئی ہو جی کنیز لے کے آوے ہیں جیڑی شام دیا انگلیاں تے موڑا نو جوا نا شرم کار نا شرم کار بین کر لے زندگی دا کوئی مدہ نہیں جیڑی جان دی ہوئے پھیڑ زیادہ کتے ہونی ہے پردہ دار مگی میری مہیلن جعفر تے یار شام آئے غلام نو حکم نتا جو جائیں معظمہ تے آلیہ مینو حکم نتا ہے او اللہ دی مشعیت جان دی میں لفظ توڑے واہ سے آکھے جائیں آلیہ جعفر تے یار پہا دن جائیں آلیہ اےو بی بی اے جڑی خاندان بنی ہا شمدہ ہر فرد جائیں آلیہ کر کے بلاند آئے جائیں آلیہ مینو حکم واللہ دی مشعیت جان دی ون جاگیر ہوسی ہاں جاگیر ہوسی زمیدار جتنی قیمت منگے تم میں اتنی رسا غلام گیا تے واپس آئے میں تیری سائک ڈالائی ہون ویکھی واپس آئے ہاتھلا کہا دے مالک جاگیر ہے ہے گھٹ کی منگدی زمیدار زیادہ منگدہ میرے بادشاہ ویک کے دن کتنے دیئے تو کتنی منگدہ ہے غلامہ دے جاگیر مالک تری ہزار دی اوہ منگدہ ہے پنجا ہزار نہ سنے تیری اپنی مردی یا فرد تیاروے کہتے نوان جونوان میں پنجا نہیں میں سٹھ ہزار دینار دیسا لفظ ہوں میں اکھ رہے لیکن میں اربانی کرنی ہے اس جاگیر دا سودا بازار چنے کرنا آئے آئے ہمیں کتنے مسائے پڑھ دا پہ اللہ جانے تین سمجھا جاگیر دا سودا تھچتا ہویا زمیدار میرے مالک تے قدمت ڈٹا تے ہتمن کیا دے من گیا جو ارب دا ارب پتی بادشاہ ہے ہوا دے جی من نہیں تے بات لکھ بے ناما لکھ بے ناما بائی ملادم جی بے ناما سب تو پہلے ہندے رکبہ رکبے دے بعد ہندی قیمت قیمت دے بعد ہندے مالک دا نام این جی یہ نا اس سے رکبے ہی لکھے اس کیمت ہی لکھی ہے جڑھا ہے نا مالک دا نام اتمن کیا دے ہونڈا سو یہ آپ نے نا کرانی یا کہیں پوتر بیراد پتری ہے تو انہوں سمجھے نا اوہے میں کیا کرانا جا فرے تھے یا ترہے بری اٹھے تھے بھلا بیٹھے رہو کیا دیں جتھے مالک دا ناما وہ جا فالی چھوڑ ہاں میری غیرت گوارہ نہیں کر دیں جب مالک دا ناما کوئی لکھے یا لکھے آو یا لکھے اس ہے دو جیڑی جاگیر علی دی دین ہے چاچے تو مانگ کے لئے آئی نا اس جاگیر ہے چاپنی زندگی ہے دو باری آئیے تیان جائیے بھلاویں جیڑا پہلی باری آئی ہون لفظ ہوئے جیڑا پہلی باری آئی ترائے باری سورج جڑ دا ہی ڈٹھاس دے لان دا ہی ڈٹھاس ہون تیرا امتحان ہے جیڑا دو جی باری آئی سنگت تھوڑی ایک آٹھ سال دا بڑڑا آیا میرا اللہ اس تو وڑے میں صاحب نہیں ہوندے ایک آٹھ سال دا بڑڑا ایک آٹھانی سال دا بڑڑا ایک غریبی دا پڑڑا سیدہ امتیو میری آلیہ سیند دو پردین ایک امیری دا پردہ ایک غریبی دا پردہ سیدہ امیری دے پردے دا نام ہے حضرت عباس تے غربت دی چادر دا نام ہے جناب فضا آئے میں سیندے کے لئے سامنے باغے باغ اس باغے چک درخت آ جن دے نو میڑے ویر دی سام کھڑا ہی آنے فضا گئے تو واپس آئے قدمت اطلاق گئے دن مالے آلیہ آنا بھرادا زندہ موجزہ ویک آنا بھرادا بولو یار آکھن والی مہائش ہی ہو حالت کری مہادی چٹے وال پتہ نہیں تو کرے خیال اچھیں جکی ہوئی کمر جیڑی بیٹھی ہوئی ہو دی مہادین پہ یادی بھرادا زندہ موجزہ ویک انہوں دی پہ یادی امام وط من سہارا دے وہ محصد کے جوان فضا سہارا جتا آلیہ اٹھے باغے چائے کیا ڈٹھا جیڑے جوان بیٹھے ہو ترخت موجودے بھائی جان ہی خوش خون ٹپے مار کے ڈھانگا کو سفید رنگ دے پکھی جیڑے پارماس کر دیں زمین تے ڈھاندن تے مر میں دیں آلیہ کر کے نا میرے یہ مہادین میں نے توڑے باغے سے جملا آلیہ ہاندن اللہ کے نا درخت مہان لال اللہ کے حکر مار کے لئے حسین پکھی مل دے پہن اجا بہن زندہی میں اٹھے بھی عدب نہ پڑے امالعظم سانجی بندیاں اور یان کر کے پڑے جی تیری سمجھے چاہ گیا اے جنہا لفظات کھانا گا زندگی دا رونے میں ساتھ کے جنہا تریدی واریہ کسنا جو میں تھکیوں یا تے شام آگئی تے پرندے مردے پہے اے اجازت اکھا لفظ عدب نال چوتھے درخت دی اوٹ نال بیٹھا ہائی باغ دا مالی جیدہ مالی نو پتہ لگے نا جو مدت دے بعد باغ دی مالکہ اپنے باغے چاہیے مالی نے چار سال دی اوشیو آمندن اکٹھی کر کے گڑھڑی بدیئے گڑھڑی چاہ کے علی دی بھی دے سر ترکھیے شیو گڑھڑی ایڈی بھاری آئی اوہ تھکی ہوئی آئی چان سکی تے چھان پائی تے فضہ عقل مار کیا دی سجاد بھاج جا آج اصل یتیمی آگئی مرحبا مرحبا رالہ یو بھائی آج اصل یتیمی آئی ڈیگر تک زندگی ہوئی ماں پہ انہوں نصیب ہوئے ڈیگر تک روندہ رہے ڈیگر دے باد ذہن سوچ کیا دے جتھے برکے لٹن رواہ اوہ تھے کفن تنین منگین دے میں آپ انتظام کریں نا نوری کنات لگ گئی کنات دے اندر جنتی تختہ اتے آلیہ اندر فضاء مدد واس تے آسیہ مریم تے ہوا کبر چمہ میں علامہ وزیر حیدر دی اور روکے فرمین دے گھر پت دی ہاتے ڈیگر لگو سل شروع ہوئے اتہاد راہ ڈل گئی ہونڈر سو دے بھینڈ کرا وہ سل دے باد کیری شہری لوڑے بولو کفن سارے بولو کفن تھی امیر دی ہوئے نا بھائی جان تے بھاویں غریب دی پیکیاں تے دو ہونڈر سارے بھائی جان جان دیا ہی دیا سارا تے مویاں ہشیہو کسمت یا نیدیاں دیاں دی جڈے ہی دیواری آئی تے یتیمویاں کرنا ماتا ماں جڈہ کفن دیواری آئی تے پیکے موک گئے اندرہ حکم آرکے دی دے نا کفن تیری ڈل موی پھوپینو کفن دے تروں حکم دے بھائی غریب نے موڑے تو پٹی ہو یبال آئی وہ تو شام دی دوڑ سارے بھائی تھی تے آج بتا حق کے رو کیا دے ملوے سی اجڑی نو کفن میں صدقے جا ماں میں صدقے جا میں نہیں ڈا سنگ دا میں قدی نہیں پڑے آج جو زین اللہ عبدین میری غیرت گوارہ نہیں کر دی جو زین اللہ عبدین تباکر الحلوم نے جنگل چو لکڑیاں جمع کی دیا تے آلی آدم ایت رکھا نہیں میں ہنج پڑھ دا رہا نا جو آسمان تو تابوت نازل ہویا آیا میرا اللہ ہون میں تیرے ماتم دے دا دا جمعہ آدم قسمت قسمت دکھا لے میں صدقے ویرہ واسطے جوڑے آیا ہے بہنوں نہیں سمجھ آئی بہن واسطے تابوت آیا اللہ جانے جھکی ہوئی کمبر علی فضاء زخمی سیزادی نو تابوت اچکی میں سکھا رہے ہونڈس و دمیں بہن کرا میت کتنے بھائی جان بندے چاہتے ہیں بولو سارے کتنے جی ایتھے کون کون ہیں ہک سجاد ایتھے آیا ہرمی اربانی ہے تیری ازادار بھی ہیں ایک سجاد ہک باکر ایک چٹے والا میری امامہ دییاں بینا فضاء دور کھلو کہ تیرے میرے چوتھے امام نے رونا شروع کی تا تو سیدیں انتہیں شیعہ سننیئے ہر نمازت ملکہ زنجبار دا شکریہ دا کی تا یوں بھی بھی ہے جیدی سیدان دے ہر دکھ سوکھ شاہ ملوئی جیدہ سجاد رونا دے ٹھوشنا ہکر مار کے آدھی مہاری بچڑا آو میڈا رات رونا والا رو رو کے آدھی او میڈا کنڈیاں تے ٹران اللہ سجاد ہی واسطے رو میں جو میت چوامن والے تھوڑے ہاں ڈاڈی آواز ہے رو نہیں تم اگلے ٹوم ہے پاوے پیو تے پوتر چولے سو بی بی عدی فیصلے پاوے جانن تے میں چٹے والا لی بھلا ہوئی بھائی نسل آباد ہوئی اگلے ڈویں پاوے با کر سجاد چائے مناو کرن بابا ہاتھ نہ بنی بسم اللہ بسم اللہ حوصلے نال بزرگ سفیدری شہ ہاتھ نہ بنی ہاتھ نہ بنی اکرو زاکرنو اے ہاتھ بن دی اے حسین دی دی جیڑی عدی لا یقتلو حتہ اقتل کمینہ پہلے میں نو مار بلا ہوئی بلا ہوئی بلا ہوئی بلا ہوئی آباد ہی اگلے ڈویں پاوے ہاتھ چھوڑ گئی تینوں نہیں سمجھا رہی ہو سکتے تیرے نال چوتھا امام روندہ پی آہوے اگلے ڈویں پاوے پیوت پتر چالے سو آباد ہی پچھلے پاوے جانن تے میں چٹے والا لی جانن تو سائی کار لئی میں بین کرن اگلے ڈویں پاوے ہاتھ بھ دکھنا ہے اجازت با کر سجاد چائے پچھلے ڈویں پاوے چھوڑ گئی ہوئی کمر چٹے وال آنکھا جی جملا آنج چاہ کے کلمار کیا دی مدینے مرے تیڑے مرند ملپو بنا تنبیرہ زونک فنڈے بنا اتیرہ تلے علی اکبر تیڑا جنازہ چاوے جنہ تلب کی زہراد نال تیڑی کبر بناوے اوشیو جڑا اکبر دنام اے ٹردے آئے سجاد خدم روک گئے کربلا دروے گیرن اکبر ویر انجل دیا پالا نالی مار گئیا شرم نہ کارنو بین کار دیڑا گلوئی شبیر کبر تو کمر تاہی وہے روئے اکبر سینے علے زخم تے غریب نے نوئے ہاتھ رکھے نماتم سونو لگ دائے تے رو رو کے آ دے کھڑنے اٹھی چھوڑ مزار ان شام جلائے میرے نانے دی تصویر سیدہ دے ماں مار گئیا آئے 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 جنگ نانے ماں آئے لیلہ تا پدار منیر رو رو کے آ دے کھڑنے ودا شام دے بسم اللہ گران ہون کوچھ میرے کھلو حق جمعری اس کو آیا یا کوئی نہ ہے اجازہ تھا ایک بازو آگل آئی فزاڑی پاواز میں نوڑے میں محمد آئے ہونا ہے میں پتھر دیل دا زامن نہیں ودا کل آئے آٹھوں میں نجو دوالی جڑا شیہ نجو دوالی دے نام آئے بڑی اوکھی گال میں ڈی آلیا سیندہ میں یا تاہل گائے میں یا تاہل نائے یلی دیڑا رکل گئے آواز آئے یہ روندہ کیوں ہے ہل جنگ علی نے جلدی دے نال پاوے چھاہت پائے آواز آئے پوچھ جو لیئے تے غریب پیون ڈساکی میں بولی نال کار یار زنگی دا کوئی پتا نہیں آکی میں بولی نال شرع بے بسم اللہ کرام وطاق کل آئے ہاتھ ونجو میں حسن عمیرہ میں بہن دے اوڈا اللہ ہمیں آیا نبی ویر کیا در جس کل آستے نام بھائی ملعظم نہیں میند کی تھی میں بہن دے اوڈا اللہ ہمیں من دو ورکم فن پوائی آس موازہ یا مڈا مید جتیر کڑ دی لئی ہمیں آز شیعہ بیٹھے دے مہم زلی دروں حق لان دے بہن چوتھی اگلہ آئے ہاتھ ونجو آئے ہمیں امیرہ میں قربلا دے جڑا قربلا دے گریب دا نام کفن دے باند توٹ گئے عقل مار کیا دی حسین کوئی اور شام بلاوی آخری گل ممبر چھڑے دا پہاں کوئی اور ہونے باندھ کھل لے ہو ہے اجازت باندھ کھل لے ہو کہوے لے سجے وے دیئے والکھبے وے دیئے زینلاب دینوے کیا دن اممہ ہار کوئی جو آئی ہونہ سفہ سے وے دیئے تیروں دیئے علی دی 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 کفنے چڑھانے کل گئی تیر را را کیا دیئے پچڑا او کیوں نہیں آیا اوہ سن موت میری اوہ مائیو مول بنین دا اوہ یا سنیا وَلْعَنَتُ اللَّهِ عَلَىٰ لَكَوْمِ عَلَىٰ لَكَوْمِ وَسَيَا لَمَا